ملک میں آنے والے زلسلے کے حوالے سے ملک پھر میں زلسلے کے شدید چھٹکے محسوس کیے گئے عوام میں خوف و حراس پھیل گیا ہے ریکٹر سکیل پر زلسلے کی شدت چھائے اشاریہ چھائے ریکارڈ کی گئی ہے ملک پھر میں زلسلے کے شدید چھٹکوں نے عوام میں خوف و حراس پھیلا دیا کسی جانیوں مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی تفصیلات کے مطابق تین بج کر بیالیس منٹ پر زلسلے کے شدید چھٹکے محسوس کیے گئے جس کی ریکٹر سکیل پر شدت چھائے اشاریہ چھائے ریکارڈ کی گئی ہے زلسلے کے چھٹکے محسوس ہوتے ہی عوام میں خوف و حراس پھیل گیا اور عوام کلمہ تویبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے زلسلے کے چھٹکے پنجاب گلگت بلتستان آزاد کشمیر چلاس خانوال گجرات ناروال سرائے عالمگیر لوئردید چیچا وطنی بہاول نگر اور بہاولپور میں یہ محسوس کیے گئے ہیں زلسلے کا مرکز کو ہندو کچھ کا پہاڑی سلسلہ تھا اور اس کی گہرائی تین سو چھتیس کلومیٹر تھی ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں ملک میں آنے والے زلسلے کے حوالے سے سات اشاریہ ایک شدت اس کی ریکارڈ کی گئی ہے سات اشاریہ ایک جو ہے وہ ریکٹر سکیل پر شدت ہے دو سو چھتیس کلومیٹر اس کی گہرائی بتائی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں راولپنڈی اسلام آباد اور گردونوا کے عراقوں میں زلسلے کے چھٹکے محسوس کی گئے ہیں اس کے علاوہ پشاور اور گردونوا میں بھی زلسلے کے شدید چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ہمارے سات لائن پر موجود ہیں پشاور سے ہمارے بیورو چیف آیاز راہی ان سے تفصیلات جانتے ہیں جی آیاز راہی آگاہ کیجئے گا اس زلسلے کے نتیجے میں کتنے افراد زخنی ہوئے ہیں اور ہسپتالوں میں امرجنسی نافذ کرتی گئی ہے کیا صورتحال ہے جی قدیر غنی بلکل ملک کے محسوسوں میں جو زلسلے کے جھر کے محسوس کیے گئے ہیں خیبر فکر صلی اللہ ملک کے محسوسوں میں جھر کے محسوس کیے گئے ہیں یہاں کا کوئی بٹا تھا چلوں کہ زلسلے کی شدت ساتھ شہر ایپ ریکارڈ کی گئی اور اس کا مقام کوئی اندکش ہے جبکہ پشاور کے تین ابر اسپتالوں میں ملجنسی نافذ کر دی گئی ہے زلسلے کے جھر کے تقریباً آر سے دس سکنے تک محسوس کیے گئے اور مختلف علاقوں سے جو ابھی تک خبریں آئیں ہیں اس کے مطابق تقریباً نو افراد زخمی ہوئے جنہیں قریب اسپتال میں تقریب کر دیا گیا ہے جی بہت شکریہ یاز راہی ہمیں پشاور سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ملک بھر میں زلسلے کے شدید چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں عوام میں خوف و حراس پایا جاتا ہے ریکٹر سکیل پر زلسلے کی شدت 6.6 ریکارڈ کی گئی ہے ملک بھر میں زلسلے کے شدید چھٹکوں نے عوام میں خوف و حراس پھیلا دیا ہے کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی تفصیلات کے مطابق 3 بچ کر 42 منٹ پر زلسلے کے شدید چھٹکے محسوس کیے گئے جس کی ریکٹر سکیل پر شدت 6.6 ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کے چھٹکے محسوس ہوتے ہی عوام میں خوف و حراس پھیل گیا اور کلمہ تویبہ کا ورد کرتے ہوئے عوام گھروں سے باہر نکل آئے زلزلے کے چھٹکے پنچاب، گلگت پلتستان، آزاد کشمیر، چلاس، خانوال، گزرات، ناروال، سرائے آلمگیر، لوئردیر، چیچا وطنی، بہاول پور اور اس کے علاوہ پاک پتن، ٹبا، سلطان پور اور توبا ٹیک سنگھ کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ چیچا وطنی اور میاں چننو بھی بھی زلزلے کے شدید چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ زلزلے کا مرکز کو ہندو کشکا پہاڑی سلسلہ تھا اور اس کی گہرائی دو سو چھٹیس کلومیٹر تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جہلم، سرائے آلمگیر، پنڈدادن خان اور اس کے علاوہ پاک پتن میں بھی زلزلے کے شدید چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں سوات سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں شہزاد نوید ان سے مزید تصلاح جانتے ہیں کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے جی شہزاد نوید آگاہ کیجئے گا سوات میں زلزلے کے نتیجے میں کوئی جانی امالی نقصان تو نہیں ہوا جی بالکل مقبر کے دیگر شہروں کی طرح سوات میں بھی زلزلے کے شدید چھٹکے محسوس کیے گئے جس کے بیس لوگ میں شدید پویرہ پہ جاتا ہے زلزلے کے جس کے حسوس کی گئے تو ایک طرح وہ سوات پر جو بنی حقل ہے مین شہرہ ہے جو مین سوات کے اس کی نحصریں بہت بستر دیا گیا ہے جبکہ دوسرے جو سوات کے جو مین علاقہ ہے اس میں ساڑ تودہ گرنی سے اے شخ جانبہ جبکہ دوسرا زخم ہوا ہے جب ہماری ساتھ میں ساتھ کے تحقیق دون کا کہنا تھا جب دونوں دوست بنیر جا رہے تھے کہ اوپر سے پہاری تودہ گر گیا کہ اس کی نتش میں اے شخ موقع جانبہ جانبہ جبکہ دوسرا زخم ہوا گیا کیونکہ دوسرا جو زخمی بندہ ہے اس کے افتدائیت کے انداز کے لئے بہت شکریہ شہزاد نوید ہمیں سوات سے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے بڑھیں گے دیگر اہم خبروں کی جانب اور بات کریں گے یوم دستور کے حوالے سے پاکستان کا تین تالیسوں یوم دستور آج منایا جا رہا ہے یہ دن منانے کا مقصد آئین کے بانیوں اور ملکی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنا ہے پاکستان میں آج یوم دستور منایا جا رہا ہے ملک میں تین تالیس سال سے متفقہ آئین ہے اپریل انیس سو تیہتر کو منصور کیے گئے آئین کو پاکستان کا متفقہ آئین کہا جاتا ہے اکثر حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لئے انیس سو تیہتر کے آئین میں مرزی کی ترامیم کی تاہم پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت نے اس آئین کو اصل شکل میں بحال کیا اور اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے وہ تمام اختیارات وزیر آزم کو واپس منتقل کر دیئے جو آئین کے تحت وزیر آزم کے تھے قومی اسمبلی کے سپیکر آیاد صادق نے یوم دستور کے موقع پر کہا ہے کہ آئین ہمیں متحد کرتا ہے تین تالیس سال قبل منتخب جمہوری حکومت نے آئین دیا ملک پھر میں آج یوم دستور بنایا جا رہا ہے راولپنڈی اسلام آباد کی شہریوں کا کہنا ہے کہ آئین کی بالا دستی کے لیے اس کی حقیقی روح پر عمل ضروری ہے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اسکر حیات کی یہ ریپورٹ 10 اپریل 1973 پاکستان کی تاریخ کا وہ یادگار دن ہے جب پاکستان کا موجودہ آئین منظور ہوا اس سے قبل پاکستان میں نافذ ہونے والے 1956 اور 1962 کے آئین دو مختلف مارشاللہوں کی نظر ہو گئے تھے منظوری سے لے کر اب تک موجودہ آئین میں کل 21 ترامیم ہوئیں اور دو فوجی آمرو نے اسے تین بار مطل کیا شہریوں کا کہنا ہے کہ آئین ہی وہ وائد دستویز ہے جس پر پوری قوم کا اتفاہ کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ کمران طبقے نے اسے اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا یہ وہ واحد آئین ہے جس پر پوری قوم کو ظرفکار علی بھٹو نے متفق کر کے خومی اسمبلی سے متفقہ طور پر آئین منظور کروا ہے افسوس سے یہ بات کرنے پڑتی ہے اگر اس کو ہر دور میں کسی نے بھی اس پر امپلیمنٹیشن مکمل طور پر نہیں کیا اگر اس کو جس طرح یہ آئین بنا ہوئے اس طرح امپلیمنٹ ہو جائے تو اس سے بہترین کوئی آئین نہیں ہو سکتا پاکستان کے ساتھ بیت قسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا جب سے آئین بنا اور اس سے پہلے بھی جو چھپن کا تھا جو باسٹ کا تھا اور اس کے بعد اور جو اس کی بنیاد جو قرارداد مقاصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ کافی سارے یہاں پر سوالہ جنم دیتے ہیں اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ مختلف جو عامریت تھے بلکسو جو زیاولہ کی عامریت تھی اس کے اندر بہت سی ایسی ترامیم ہوئی جو غیر انسانی بھی ہیں اور جو عالمی قوانی نے جو انٹرنیشنل جو قانون پاس ہوا تھا اکمام عالم کا انیس سو اٹھالیس کا اس کی جو ان سے متسادم ہوئے ہوئے وہ ترامیم جو ہمیں دستور پاکستان کے حوالے سے بنایا جا رہا ہے وہ بیسکلی بڑا خوبصورت آئین جو ہے بوٹو صاحب نے پاکستان کے اندر بنایا تھا اس میں مختلف ترامیم کی گئی کبھی تھارویں ترامیم کی گئی کبھی انیسی ترامیم کی گئی کبھی کسی ڈکٹیٹر نے اس کا شلٹر لیا کبھی کسی وڈیرے نے کسی افسر شاہی نے اس کا شلٹر لیا کبھی بیوروکریسی نے اس کو لوٹا تو آئین کو جو ہے وہ مختلف طرح سے مختلف طور طریقوں سے مختلف اربوں سے جو ہے اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یوم آئین کے موقع پر ہمیں بانیاں آئین کے ساتھ ساتھ آئین کی بھالی کے لیے قربانی دینے والے سیاسی کرکنوں اور قائدین کو بھی اخراج تحسین پیش کرنا ہوگا ملک و ترقی کی شہرہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے کیمرامین ملک نکاش کے ساتھ اسغر حیات روز نیوز اسلامباد اسلامباد سے ریپورٹ کر رہے تھے اسغر حیات رکھ کرتے ہیں ساحی وال کا جہاں پر زلائی انتظامیہ کے زیر احتمام تقاریب کا انعقاد کیا گیا ایک تقریب کمیشنر آفیس جبکہ دوسری تقریب تحصیل آفیس میں ہوئی تقریب کے دوران صوبائی وزیر اور ایم این ایز خواب خرکوش کے مزے لیتے رہے بانی پاکستان قائد آزم کی تصویر ہال سے اتار کر وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی پینا فلیکس والی تصویر لگا دی گئی تقریب سے قبل قائد آزم محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوئی تھی اور تصویر کو اتا کر کبار خانے کی نظر کر دیا گیا لیکن جب ویڈیو لنک سے وزیر اعلیٰ نے خطاب کیا تو موصوف ارکان صوبائی اسمبلی سوتے رہے تقریب کے آخر میں انامات تقسیم کیے گئے اور واک کا بھی احتمام کیا گیا ٹنڈو حیدر کے قریب حیدر آباد میر پر خاص روڑ پر شجرکاری موہم کا افتتا کر دیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر حیدر آباد موتصب حسین عباسی نے پودے لگا کر شجرکاری موہم کا افتتا کیا اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ درخت لگانا نہ صرف عبادت ہے بلکہ صدقہ جاریہ بھی ہے جب یہ پودے بڑے اور گھنے درخت بن جائیں گے تو لوگ ان کے سائے تلے بیٹھ کر سکون محسوس کریں گے اور فوائد حاصل کریں گے حیدر آباد میں ملزمان کا باپ بیٹے پر تیز تھار آلے سے حملہ باپ ہلاک بیٹا شدید زخمی ہو گیا جبکہ دریائے سندھ کے کنارے سے چھ سالہ بچے کی لاش بھی برامت ہوئی ہے حیدر آباد میں بھٹائی نگر تھانے کی حدود جان شور و روڈ پر نامعلوم ملزمان نے باپ بیٹے پر تیز تھار آلے سے حملہ کیا اور خنجر کے وار سے پینتالیس سالہ شخص کا گلہ کارٹ دیا جس کے بعد مقتول موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ بیٹا شدید زخمی ہے جسے طبیم داد کے لیے سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے واقعے کے بعد ملزمان فرار ہو گئے پولیس کے مطابق واقعہ دیرینہ دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے دوسری جانب دریائے سندھ کے کنارے لطیفہ باد کے بندے چھ سالہ بچے کی لاش برامت ہوئی ہے جو کہ گزشتہ دو روز سے گھر سے لا پتا تھا کمبر میں مینسپل کمیٹی کے ملازمین نے شہر میں صفائی کرنا بند کر دی ہے شہر کے چاروں اطراف گندگی کے ٹھیر لگ گئے پیپلس پارٹی شہید بھٹو کی شہر میں بڑھتی ہوئی گندگی کے خلاف ہر تال نوے روز میں داخل ہو گئی ہے شہر میں بڑھتی ہوئی گندگی کے خلاف شہریوں اور پیپلس پارٹی شہید بھٹو کے رہنماؤں نے بھوک ہر تال کر رکھی ہے ہر تال کے شرقہ کا کہنا ہے کہ کروڑوں روپے کا فنڈ ملنے کے باوجود ملازمین شہر کی صفائی نہیں کرتے جس سے بڑھتی ہوئی گندگی کے باعث شہر میں وبائی امراض پوٹ رہے ہیں روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ہر تال کے شرقہ کا مزید کہنا تھا ان کا یہ تنخواہ یہ اٹھا رہے ہیں چوبیس لاکھوں میں یہ سینی سینیز پیٹر آشک گوپانگ یہ ادھر کاسی ہے مدلیب کمار یہ سب ملوز ہیں ان لوگ کو کرپشن کر رہے ہیں ہم اس کرپشن کے حوالے سے پرمون اپنا حضجاج ادھر بیٹھے ہیں پریس کلب میں ہم آئندہ بھی اپنا حضجاج جاری رکھیں گے ہو سکے ان کرپٹ عملداروں کے خلاف جتنا ہمیں جانا پڑا پرمون اپنا ریکارڈ بھی کروائیں گے ان لوگوں کے لئے چندہ بھی کریں گے ان لوگوں کے لئے شہر واروں سے بھیک مانگ کے بولیں گے بھائی یہ بڑے ان لوگوں کا جو نے پیٹ کھا لیے ان لوگوں کو پیسے دو چندہ کر کے ان کے منسپول آفیس کے سامنے ہم ان لوگوں کو راشن بھی لے کے دیں گے آلو بھی لے کے دیں گے ٹیماتر بھی لے کے دیں گے کیونکہ ان لوگوں کو بہت بوک ہے جو عوام کا پیسہ کاتے ہیں اس کے باوز بھی ان لوگوں کو بوک ہے ہم چندہ کر کے ان لوگوں کو دیں گے پرمون اپنا حضجاج جاری ہے جاری رکھیں قانون چاہے تو کیا نہیں کر سکتا مجرم اتنے طاقتور تو نہیں جو قانون کے لمبے ہاتھوں سے باش سکے تھٹھا پولیس کا کارنامہ چوبیس گھنٹوں میں قاتل گرفتار کر لیا گیا مزید تفصیلات کے لیے تھٹھا سے علی محمد جوکیو کی یہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں ایس ایس پی تھٹھا نے جیسند کنانی گروپ کے چیئرمن شفیق کنانی کے قاتلوں کو چوبیس گھنٹوں میں گرفتار کر لیا اسی حوالے سے ایس ایس پی تھٹھا فیدہ حسین مستوئی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دیکھے تونجا آہین دوست فلانتھروپیس بیاد دوست آہین سوشل ورکرز آہین انہیں جی مدد سنسیچوئیشن تے کنٹرول کے ہوئے جے کہیں ناکیس میں ملوث سن انہیں میں ولی محمد پرف ولو قائم حسین آیاز انبیک انہیں چینی کے گرفتار کیوا ہے تھٹھا شہر جہاں آئے دن کوئی نہ کوئی واردات ہوتی تھی اور کچھی شراب کا کاروبار دن با دن ترقی کرتا جا رہا تھا پر ایس ایس پی تھٹھا فیدہ حسین مستوئی کی جادو کی چھڑی نے سب کو کال کوٹھڑی میں ڈال دیا بس اب دعا ہے کہ ایس ایس پی صاحب اپنا فرض یوں ہی نباتے رہیں کیمرہ مین کامران کھان کے ساتھ علی محمد جوکیو روز نیوز تھٹھا تھٹھا سے ریپورٹ کر رہے تھے علی محمد جوکیو سندھ کے عظیم صوفی بزرگ اور شائر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا تین سو پینٹسوہ یوم ولادت پڑی عقیدت و احترام سے منایا گیا شاہ لطیف فاؤنڈیشن کی جانب سے جشن شاہ لطیف تقریب کا انعقاد کیا گیا سید غلام مصطفیٰ شاہ اور پاکستان مسلم نیک نواز کی رہنما ماروی میمن نے درگاہ پر چادر چڑھائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاہ لطیف ایک آمن پسند اور نیک انسان تھے ان کی ساری زندگی آپس میں پیار اور محبت کا درس دینے میں گزاری اور ان کے کلام میں بھی بھائی چارے کا درس ملتا ہے جس پر عمل کیا جائے تو ہر قسم کی نفرتیں ختم کی جا سکتی ہیں اور ان کے دیئے ہوئے فلسفے پر دنیا کو عمل کرنے کی ضرورت ہے شاہ لطیف کے عقیدت مند آپس میں نفرتیں بھلا کر آپس میں پیار اور محبت کی فضا قائم کریں اس موقع پر شاہ لطیف کا صوفیانہ کلام بھی گایا گیا تقریب کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے رکھ کرتے ہیں میاں والی کا میاں والی کے نیچی سکول میں شاندار سالانہ تقریب تقسیم انعامات و اصنات کا انعقاد کیا گیا سکول کی بچیوں اور بچوں کی شاندار پرفارمس، رنگہ رنگ پروگرام ٹیبلو، خاکے اور ملی نقمے پیش کیے گئے تاجوڑا کی رپورٹ ایڈوکیٹر سکول ذکریہ کیمپس میاں والی میں شاندار سالانہ تقریب تقسیم انعامات و اصنات کا انعقاد کیا گیا ملکی و بین الاقوامی شورت جافتہ گلوکار اتاولہ خان نیسہ خیلوی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے پرنسپل پنجاب کالج حسن عبدال میجر ریٹائیٹ زیاؤلہ ڈائریکٹر پاسبان کانسلر شاہین ٹاؤن سحیل خان ایڈوکیٹ آمیر خان گوڈی خیل ڈاکٹر سکلین اور والدین کی قصیر تعداد نے تقریب میں شرکت کی سمیہ اور پریہان نے تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز کیا ننی طلبہ امارہ کی پیش کی گئی نات رسول مقبول نے محفل میں حکوش کاری کر دیا سکول کی بچیوں اور بچوں کی شندار پرفارمنس رنگا رنگ پروگرام ٹیبلو کھا کے اور ملی نغمیں پیش کیے گئے حارون خان زہیب خان اور ذر تاج ملک نے چائر لیبر کے حوالہ سے خصوصی پرفارمنس دی موسیقی موسیقی آئے ہو کسے بھگیاں سے موسیقی 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 کوہارٹ میں نیچی تعلیمی ادارے کا افتتہ ایمین نے شہریار خان افریدی نے کیا اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس جدید دور میں تعلیم وقت کی اہم ضرورت ہے مزید احوال بتا رہے ہیں کوہارٹ سے محمد یاسین اپنی اس ریپورٹ میں کوہارٹ اینڈویسن سکور سسٹم راول پنڈی روڈ کی اوپننگ سرمنی کے موقع پر قومی اسمبلی ممبر پاکستان تحریک انصاف شہریار خان افریدی نے افتتائی پٹی کاٹی مہمان خصوصی کے فرائز بھی قومی اسمبلی ممبر شہریار خان افریدی نے سرانجام دیئے پاکستان تحریک انصاف زلی رینما ملک اقبال انٹرا پالٹی صدارتی امیدوار افتاب عالم خوشحال خان خٹک یونیورسٹری کرک ڈپٹی کنٹرولر رحیم اور سلیم خان مروت ان کے ہمراہ تھے اس موقع پر مہمان خصوصی قومی اسمبلی ممبر شہریار خان افریدی نے اپنے خطاب میں کہا گے اس جدید دور میں تعلیم وقت کی ضرورت ہے قدرت الہی نے بھی اسمانی کتابوں کے ذریعے تعلیم کو فروغ دیا اور جہالتوں کے اندھیروں کا خاتمہ کیا اور آج پوری دنیا تعلیم کے زیور سے آرستہ ہے اور آج یورپی ممالک تعلیم کے زیور سے آرستہ ہیں تو ترقی پذیر بھی ہیں اور دشمن کو جواب بھی دے سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کل کے میماروں کے لیے پرائمری بنیاد ہے اور پرائمری سکولوں میں اچھی تعلیم میسر ہوگی تو نہ صرف ملک کی بنیادیں مضبوط ہوں گی بلکہ طالب علموں کو آگے بڑھنے میں بھی آسانی ہوگی اور دنیا افق پر پاکستان کا نام روشن ہوگا کیمرمن جلال خان کے ساتھ محمد یسین روز نیوز کوہا بارش کی وجہ سے شہرائے کاغان پر جگہ جگہ سے لینڈ سلائڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے جس کی وجہ سے ہزاروں افراد محصور ہو کر رہ گئے ہیں گھنول پارس بیلا سچا روڈ کئی مقامات پر روڈ مکمل طور پر لینڈ سلائڈنگ کا شکار ہو چکا ہے موسم گرمہ کے شروع ہوتے ہی ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاہ وادی کاغان دیکھنے آتے ہیں تاہم روڈ کی بندش اور روڈ کو کھولنے والے ٹھیکے دار کی جانب سے کام میں سفت روی کے باعث سیاہ اور مقامی افراد تکلیف سے دوچار ہیں جروار شہر کا سرکاری ہسپتال بھوت بنگلے میں تبدیل ہو گیا کروڑوں روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والا یہ سکول کچھ ہی عرصے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا میرپور ماتھیلوں کے شہر جروار میں حکومت نے کروڑوں روپے کی لاغت سے ہسپتال تعمیر کیا دو ہزار میں ہسپتال کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا اور ہسپتال کے لیے جو زمین خریدی گئی وہ سیم سے بھری اور ناکارہ تھی ہسپتال کی عمارت میں استعمال ہونے والی انٹے سیونٹ اور بچری انتہائی ناکس تھی جبکہ ہسپتال کے دروازے اور کھڑکیوں کے لیے لکڑی بھی ناکارہ استعمال کی گئی سرکاری ہسپتال جرورار کچھ سال چلا جس کے بعد عمارت جگہ جگہ سے ٹوٹ کر گرنے لگی اور ہسپتال کی عمارت گر کر بھوت پنگلے کا منظر پیش کرنے لگی ہے ہسپتال کی تعمیر میں بد انوانی میں ملوث اناثر کے خلاف کاروائی کی بجائے انتظامیہ نے ہسپتال ہی بند کر دیا ہسپتال کے بعد ہونے والے علاقے کے غریب مریضوں کو علاج کے لیے بیس کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے صوبائی وزیر سہت جام مہتاب کا تعلق بھی اسی ظلے سے ہونے کے باوجود کوئی نوٹس نہیں لیا گیا جرور شہر کے عوام کا مطالبہ ہے کہ کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کر کے ہسپتال کو دوبارہ کھولا جائے ٹنڈو علاہیار کے مکرانی محلہ حیدرباد کے رہائشی کی دس سالہ بچی کو اغوا کر کے لڑکی کو فروخت کرنے والے خواجہ سرا شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا مذکورہ خواجہ سرا نے دس سالہ بچی گلزادی کو ٹنڈو علاہیار میں کسی کو چار ہزار روپے میں فروخت کیا تھا پتہ چلنے پر شہریوں اور مذکورہ بچی کے خاندان کے افراد نے خواجہ سرا کی خوب دھلائی کرنے کے بعد ٹنڈو علاہیار پولیس کی تحویل میں دے دیا ملک بھر کی طرح جنگ میں بھی بارش اور تیز ہواوں کی وجہ سے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے جبکہ جاری چنے کی کٹائی بھی متاثر ہو رہی ہے جنگ سے ابو تراب ترابی کی ریپورٹ دیکھئے ملک بھر کی طرح جنگ میں بھی بارشوں اور تیز ہواوں کی وجہ سے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے زلہ جنگ میں لاکھوں اکڑ ارازی پر کاشت کی گئی گندم کی فصل تیز ہواوں کے چلنے کی وجہ سے گر گئی ہے گندم کی فصل کٹائی کے بلکل قریب ہے کہ بارشوں اور تیز ہواوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے جہاں پیداوار میں کمی کا خدشہ ہے وہیں کاشتکار بھی پریشان ہے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی فصل کی پیداوار کے لئے بہت میند گئی ہے لیکن تیز ہواوں اور بارش کی وجہ سے ان کی فصل گر گئی ہے وہ مالک اکینات کے حضور دعاگوں ہیں جبکہ دوسری طرف ذریعی مہرین کا کہنا ہے کہ موسمی حالات کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو کسانوں کو کافی نقصان ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ابو تراب ترابی روز نیوز روز نگر کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک روز نگر کا واقعیتہ آغاز کریں گے اور اب رخ کریں گے سانگڑ کا ذلا کانسل سانگڑ کے نو منتخب بلدیاتی نمائندوں کی حل پرداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے دوران حال کے پارک میں اچانک آگ پھڑک اٹھی ذلا بھر سے منتخب ہونے والی دو خواتین نے بھی حلف لیا حلف پرداری کے بعد حال میں موجود نو منتخب بلدیاتی نمائندوں فنکشنل لیک اور پی 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 کے ہمائیٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف سخت نارے بازی کی جس سے حال کا ماحول خراب ہو گیا جس کے فوراں بعد معززین نمائندوں نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے خالی کر دیا اس موقع پر فنکشنل لیک اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نو منتخب نمائندوں نے ذلعی عوام کو بنیادی سہوریات نہ فراہم کرنے کوشش کی ناکامی پر انہوں نے نو منتخب نمائندوں کی گاڑیوں کو ہاتھوں سے اٹھا کر ان کو محفوظ کیا جس پر شہری حلقوں نے آنے والی بلدیاتی نظام کی کارکرتگی پر سوالیا نشان ظاہر کیا ہے ناظرین آپ کو لائیو لاہور لیے چلیں گے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی راہنما شاہ محمود قریشی گفتگو کر رہے ہیں تقریب سے میں نے کہا ایک زمانہ تھا نواز شریف سیاست میں آیا سب نے کہا ارے یہ تو کاروباری ہے اس کو سیاست کے انداز کا کیا پتہ سانو کی پتہ تینواری وزیر عظم بڑھ جائے جب عمران خان نے سیاست میں قدم رکھا تو بہت سے ناکدین نے کہا یہ نیشنل ہیرو تو ضرور ہے لیکن سیاسی طور طریقوں سے نابلد ہے کیا ان کو علم تھا کہ عمران خان اس افق پر اس طرح ابرے گا کہ ذل سکار علی بھٹو چبار اگر کوئی شخصیت تو عمام کے دنوں میں راک کرے گی وہ تکشیت عمران خان کی ہے آج اگر کسی کو شک ہے اگر کسی کو شک ہے دلاؤ میں ایک منٹ کے لیے تمہیں تاریخ کے جھروکے کے بیچھے لے جاتا ہوں آؤ منارے پاکستان کی طرف میں یاد اگر آؤ وہ منارے پاکستان اس کو بھرنا نہ روکے تھا عمران خان نے دیویں ہمارے دوا بھر کے لیتھایا آؤ اگر عمران خان کی شخصیت اور کشش اور کرشمے پر کوئی مترس تھا تو آؤ میں تمہیں لیاکت باگ میں چلتا ہوں میں تمہیں سیالکورٹ کے جناس ویڈیم میں چلتا ہوں میں تمہیں گجرات کے شیڈیم لے چلتا ہوں میں تمہیں رہیم یار خان لے چلتا ہوں میں تمہیں ستائیس جون کے بہاورپور کے پندال میں لے چلتا ہوں میں تمہیں دس اکتومبر قلعہ کونہ قاسم باگ کی یار کلاتا ہوں میں تمہیں سرگودہ کا سٹیڈیم دکھاتا ہوں میں تمہیں آہاں تہاں لے جاؤں میں تمہیں جہاں لے جاؤں مجھے لاکھوں کا مجمع دکھائی دیتا ہے میرے دوستوں جب اللہ جس کو عزت دیتا ہے جیسے کسی نے خود کہا جب خدا خسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے جب کونوں میں حق کرنا بھی سکتا ہوں جب کھا کرنا بھی سکتا ہوں سو میرے دوستوں اب میں از کرتا چلوں کہ شکر تنہود کہ تب میں ایک طرف دیکھتا ہوں اور طریق انصاف کی بات دیکھتا ہوں اس پنڈال میں دوستوں سب اس بات کے گواہ ہو کہ امران خان کا یہ جملہ ہے کہ دو ہزار تیرہ کا ایکشن کہی کے انصاف کا منڈیٹ چورایا گیا امران خان نے کہا کہ نہیں تھا بتاؤ پنڈال والو آج اب بولو میرے ساتھ اب میں نے بولا تم بھی بولو کیا دو ہزار تیرہ میں طریق انصاف کا منڈیٹ چوری کیا گیا کہ نہیں کیا گیا یاد آج دے بول پاؤ آج دے بول پاؤ کیا طریق انصاف کا منڈیٹ دو ہزار تیرہ میں چوری کیا گیا کہ نہیں کیا گیا اور جب طریق انصاف کا منڈیٹ چوری کیا جا رہا تھا تو میں پنجاب کے بیٹوں پنجاب کی بیٹیوں تم سے پوچھتا ہوں کہ شفقت محمود کے ہاتھ میں طریق انصاف کا چھنڈا تھا یا یا وہ گورنر ہاؤس کے لانچ پر جائے کے پیاری بھی رہا تھا میں آج اس پندال سے پوچھتا ہوں جب نلک پاچی کا کارکن تیریک انصاف کا بیٹا تیرین صاف کی بیٹیاں جب نکلی دھرنے کے سفر پر اور ہم کٹھے ہوئے زمان پاک مجھے یاد ہے تمہیں یاد ہے زرازہ نہیں ہے نا تو جب وہ کافرہ نکلا زمان پاک سے اور جب پنجاب کی پولیس نے ویصل آباد میں سیڑیا لڑا کر ناظر پرویس صاحب خورم بھائی آپ کے شہر میں بگڑے صاحب آپ کے شہر میں دیواروں کو پھلان کر تیرین کے انصاف کے کارکنوں کو اور جب تشدد کیا اور گرفتار کیا جب گجرہ والا میں طریقہ انصاف کے عمران خان کے تاثرے پر پتھراؤں کیا گیا اور ڈنڈے برسائے گئے اور گولیاں چلائی گئیں جب اسلام آباد میں طریقہ انصاف کے کارکنوں پر شرک کی گئیں اور گولیاں کی گئیں چلائی گئیں اور اسلام آباد کی ساتھوں پر اُڑکا ناظرین پاکستان تہہی کے انصاف کے مرکزی رہنماز شاہ محمود قریشی لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے جو آپ نے ملاحظہ کیا ناظرین یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے اسلام آباد سے پولیس کی بھاری نفری بنی گالہ پہنچ گئی ہے پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ایسا بتاتے ہیں ترجمان تحریک انصاف تازہ ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں پولیس کی بھاری نفری بنی گالہ پہنچ گئی ہے پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ترجمان تحریک انصاف کا ایسا کہنا ہے اہم ترین خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے جہاں پر پولیس کی بھاری نفری بنی گالہ پہنچ گئی ہے پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ایسا کہا ہے ترجمان تحریک انصاف نے آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے بنی گالا میں آج قوم سے خطاب کرنے کا کہا ہے اور اس حوالے سے تمام تر تیاریاں جو ہیں مکمل کر لی گئی ہیں عمران خان نے سرکاری ٹی وی پر قوم سے خطاب کرنے کا کہا تھا لیکن وہ بات نہیں مانی گئی اور اس کے بعد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ چیرمین تحریک انصاف عمران خان جو ہیں وہ بنی گالا اپنی رہائش گاہ پر قوم سے خطاب کریں گے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اسکر حیات اسکر حیات آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جی قدیر اسلامباؤٹ ٹینٹ سروس کے جہاں پر مظاہرین موجود ہیں انہوں نے یہاں پر درنا دے رکھا ہے بنی گالا میں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر یہاں پر پولیس کی بھاری نفعات کی ہے اور میڈیا کے جو نمائندے ہیں ان کو یہاں سے اندر جانے نہیں دیا جا رہا جو ٹینٹ سروس والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بقائے جات جو چھالیس لاکھ کے لگ بگ ہیں وہ پی ٹی آئی کی قیادت نے ادا نہیں کیے اور اس حوالے سے وہ درنا دیئے ہوئے ہیں بہت شکریہ اسکر حیات ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ناظرین پولیس کی بھاری نفعی بنی گالا پہنچ گئی ہے ترجمان تحیق انصاف کا کہنا ہے کہ پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی روزنگر کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور رکھ کریں گے حاصل پور کا حاصل پور میں سیکڑو مند سرکاری گندم خراب ہونے لگی ہے نئی گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے جبکہ سرکاری گندم کے غلے کے گدام گندم کی بوریوں سے بھرے پڑے ہیں مزید تفصیلات کے لیے حاصل پور سے عمر جاوید کی یہ رپورٹ دیکھئے حاصل پور سیکڑو مند سرکاری گندم خراب ہو رہی ہے جبکہ نئی گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے سرکاری گندم کے گلے کے گدام گندم کی بوریوں سے بڑے پڑے ہیں اور گندم تھیلوں میں خراب ہو رہی ہے میکمہ فوڈ انسپیکٹر خراب شدہ گندم خل بنانے کے لیے اپنے منپسند فیکٹری مالکن کو دے دیتے ہیں تو دوسری طرف کزان بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں کیونکہ پہلی گندم ابھی تک گدام میں موجود ہے اور نئی گندم کی فصل کون کھری دے گا کیامرامین آبد مرزا کے ساتھ جوہدری عمر جوید حاصل پور ادھر صادق آباد گھر میں سامپ کی موجودگی کی اطلاع پر ریسکیو آپریشن کیا گیا ایک گھنٹے بعد سامپ کو پکڑ لیا گیا علی ٹاؤن کے گھر میں زہریلے سامپ کی موجودگی کی اطلاع پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو بلوا لیا گیا جس پر ریسکیو اہلکاروں نے ایک گھنٹے کی کوشش کے بعد سامپ کو ڈھونڈ نکالا ریسکیو اہلکاروں کا کہنا تھا کہ دو فٹ کا یہ سامپ بہت زہریلہ ہے جس سے محکم وائل لائف کی حوالے کیا جائے گا ٹیکس نیٹ عوام اور پھر ہمارے حکمران اس پہ کیا ہے خلق خدا کی زبان دیکھتے ہیں لاہور سے عدیل شجاہ کی اس ریپورٹ میں ٹیکس نیٹ کے بغیر قوموں کی ترقی کا جال بننا ناممکن ہے ملک عزیز میں بھی یوں ہی ہے فرق صرف یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ یا جال صرف چھوٹی مچھلیوں کو ہی پکڑ سکتا ہے اور پکڑے گا کیونکہ اشرافیہ پر یہاں ٹیکس ادا کرنا حرام ہے اور اس بابت بات کرنا بھی گناہ کبیرہ بلے ہی عوام کچھ بھی کہتے رہے ہیں گریب بندہ کتنے دے سکتا ہے ماچس لیتا ہے چینی لیتا ہے آٹا لیتا ہے دہیں دلیتا ہے اس کے اندر ٹیکس آ جاتا ہے گریب بندہ تو یہی دے سکتا ہے کیونکہ اس کے دس بارہ ہزار تو تناہ ہوتی ہے ساری یہ میں مزدوری کر رہے ہیں جس طرح یہ کیا کباتے ہوں گے ٹیک ہے ٹیکس ان کو لینا چاہیے بڑوں سے جو بڑے بڑے گبلے کر رہے ہیں ٹیک ہے ان سے ٹیکس تو لیتے نہیں ہیں یہ ہاں شاید اتنا ضرور ہے کہ ماچس سابون ٹائل اور ٹی وی دیکھنے پر بھی ٹیکس ادا کرنے والے اور ان کے بچے جب سوال کرتے ہیں حکمرانوں اور ان کی اولادوں سے تو ان کی تعویلات یا تشریح سے کچھ یوں ہی لگتا ہے جیسے بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے جو امیر لوگ ہیں یہ تو اپنا ٹیکس چھپانے کے لیے ان کے تو سکینڈلز ہم نے آ رہے ہیں پرنامہ لیگس آ رہی ہے دوسری تیس آ رہی ہے جنہوں نے ٹیکس دینا ہے وہ ٹیکس چھپا رہے ہیں جو غریب ہیں ان سے وہ کسی نے کسی صورت میں ٹیکس لے رہے ہیں ماچس کریتے ہیں سرس کریتے ہیں حسابان کریتے ہیں اس کے منٹیکس لیتے ہیں بہرحال ملک عزیز میں کچھ بھی انشور ہو یا آفشور یہ ضرور اشور ہے کہ ٹیکس صرف غریب ہی ادا کرے گا غریب آدمی اور اس کے بچے پاکستان میں ٹیکس دینے کی روایت کو انشور کر رہے ہیں تو حکمران وقت اور ان کے بچے برہویں ممالک صرف ٹیکس بچانے کے لیے کمپنیز کو آفشور کر رہے ہیں فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے کیمران خالد رمضان کے ساتھ حدیر شجا روز نیوز لاہور بچوں کی بہتر تعلیمی کارکردگی میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ گھر کے تعلیم دوست ماحول کا بھی کردار ہوتا ہے قومی کمیشن برائے پین المذاہب ہم آنگی اور انسانی حقوق پاکستان کے چیف اگزیکٹیو شاہد اقبال خان نے نیجی سکول کی سالانہ تقریب انعامات سے خطاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے اور اساتذہ اس کے کردار کو سمارتے ہیں تقریب میں بچوں نے رنگا رنگ ٹیبلوز پیش کیے تقریب کے دیگر مہمانوں نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ اس کارکردگی کو ہم سراتے ہیں تقریب کے آخر میں تقریب کے مہمان خصوصی شاہد اقبال خان نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے خبر شامل کریں گے پنڈی بھٹیاں سے تحصیل ہیڈکوارٹر میں ڈاکٹرز کی غفلت سے تینتیس سالہ جمیلہ بی بی جانباہک ہو گئی میت کو دیکھ کر صدمے سے مامو آمیر علی بی جانباہک ہو گیا علاقے میں قرآن مچ گیا جبکہ لوہاہکین نے میت کو روڈ پر رکھ کر احتجاج کیا ہے مقتولہ کے لوہاہکین کی بڑی تعداد جمع ہو کر دولہ بھٹی چوک میں لاش کو روڈ پر رکھ کر احتجاج کرتی رہی وہ رسانے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کا مطالبہ بھی کیا مقتولہ جمیلہ بی بی کا آپریشن ایک ماہ قبل ہوا تھا جس کو تفتیشناک حالت میں علائیڈ فیصل آباد ریفر کیا گیا اور ان کی حالت اب بھی تشویشناک بتائی جا رہی تھی ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مقتولہ جمیلہ بی بی گزشتہ رات انتقال کر گئی فیصل آباد کے نواحی علاقے مامو کانجن میں زہریلی گولیاں کھانے سے دو کمسن بچے جانباہک ہو گئے بچوں کی والدہ نے رات گئے گندم میں رکھنے والی گولیاں گھر کی آہاتے میں رکھتی تھی کمسن بچوں نے ٹوفیاں سمجھ کر نکلنی جس کے وعث ان کی حالت غیر ہو گئی اور ہسپتال میں دم توڑ گئے جانباہک ہونے والے بچوں میں ڈیڑھ سالہ عبداللہ اور دو سالہ شان شامل ہیں جن کی لاشنے گھر آنے پر کوہرام مچ گیا اور والدہ اپنے کیے پر آہیں بھرتی رہی مشرقی بائی پاس کے قریب سیکیورٹی فورسز اور دہشت کردوں میں فائرنگ کے تبابلے میں تین دہشت کرد حلاق ہو گئے مشرقی بائی پاس کے پاس قریب مقابلے میں تین دہشت کردوں کو حلاق کر دیا گیا حلاق دہشت کرد اگواب رائے تاوان سمیت مدعدد وارداتوں میں ملوث تھے جبکہ مختلف واقعات میں پولس کو بھی مطلوب تھے تاہم آج اتلا ملنے پر کاروائی کی گئی اور تینوں دہشت کردوں کو حلاق کر دیا گیا فائرنگ کے بعد سرچ آپریشن کے دوران دہشت کردوں کے قبضے سے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامت ہوا ہے لاہور پولس نے شہر کے مختلف گرجہ گھروں کے اطراف میں گرینڈ سرچ آپریشن کیا کاروائی کے دوران نامکمل شناختی قبض پر پینتس مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا لاہور میں دہشت کردی کے خدشات کے پیش نظر شہر کے مختلف گرجہ گھروں کے اطراف میں پولس نے گرینڈ سرچ آپریشن کیا سرچ آپریشن کے دوران پولس کی اتھاری نفری نے کرایداروں کے قبض کی تدیق کی جبکہ اس دوران نامکمل شناختی قبض کے باعث پینتس مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا پولس نے شناختی جانت پرسال کے لیے ناظرہ کے بائیو میٹرز ریوائز کا استعمال کیا پولس کا کہنا ہے کہ جن افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اسے تفضیح جاری ہے شناختی قبض کی تدیق کرنے والے جو رہا کر دیا جائے گا ادھر پشاور کے علاقے بشیر آباد کے ایک گھر میں گیس بھرنے سے چار افراد جانباہک ہو گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق گھر میں گیس لیکی سے رہائشیوں کی حالت غیر ہو گئی اور دم گھٹنے سے چار افراد ہلاک ہو گئے حادثے میں جانباہک ہونے والے افراد میں باپ بیٹا اور بھتیجے سمیت ایک مہمان بھی شامل ہے ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ گھر کے اندر گیس پرنے سے واقعہ پیش آیا تاہم امدادی کاروائیوں کے بعد گھر سے گیس کی شدت کو ختم کر دیا گیا ہے جبکہ جانباہک افراد کی لاشیں پولیس کے حوالے کر دی گئیں ڈائریکٹر جنرل سندھ رینجرز میجر جنرل بلال اکبر نے نبوے روزہ ریمان پر رینجرز کے رتزیر حراست ملزمان سے پولیس کو بھی تتکیش کی اجازت دے دی ہے ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل بلال اکبر نے کاراچی پولیس افسران کے احساس میں زہرانہ دیا جس میں پولیس سیف سمیت رینجرز اور پولیس کے عالی حکام نے شرکت کی اس موقع پھر ڈی جی رینجرز اور کاراچی پولیس سیف کے درمیان ملاقات بھی ہوئی روز نگر سے آج کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے لاغن کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام